خان صاحب کے جو فیصلے ہیں آج کے وہ ایسے ہیں کہ تاریخی فیصلے ہیں پہلا فیصلہ ظلم و ستم جیل کے اندر ختم نہیں ہوا اور آئی ایس آئی کی انولمنٹ ختم نہیں ہوئی تو عمران خان صاحب بھوک ہڑتال پہ جائیں گے بھوک ہڑتال کی تاریخ برے صغیر میں اور دنیا میں سارے لیڈروں نے اس وقت اختیار کی جب لوگ جو اقتدار میں ہوتے ہیں وہ زبان سمجھنا بند کر دیتے ہیں اور یہ میں بتا سکتا ہوں کہ اگر جیل میں بھوک ہڑتال ہوگی تو یہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے ہر شہر میں بھوک ہڑتال ہوگی اور ایسے مقامات کے سامنے ہوگی جن کا معنی وہی ہوگا جو آئی ایس آئی کا معنی ہے بے شکل ہم اب اتنا ظلمان نہیں چھیں گے دوسری چیز کل کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمیں انصاف کی اب کوئی امید نہیں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ان لوگوں کو اقتدار ملے جو عوام میں مقبول ہوں جن کے پاس عوام کا منڈیٹ ہو جو تم نے دھان لی کرنی تھی کر لی ہم اب پھر کہتے ہیں ایک دفعہ اور الیکشن کراؤ اس سے اگر اس ملک کو بچانا ہے تو چون ملین روپے کوئی مانے نہیں رکھتے اتنی بڑی اکانومی اس سے زیادہ تو جو ہے ایک ایک دو دو غلطیاں جو انہیں نے پچھلے میں کی ہیں چاہے ویٹر سکینڈل ہو چاہے دوسرے اس میں دھا ہو چکی ہیں تو آپ پاکستان تحریک انصاف کھلی طور پر یہ بات کہنا چاہتی ہیں کہ یہ حکم ہے میرے پاس بہت سارے حکم ایسے ہوتے ہیں جو مجھے کور کمیٹی میں لیکن یہ وہ حکم ہے جو انہیں نے مجھے ڈریکٹ کہا کہ یہ جا کے میڈیا کا ناؤنس کو تیسرا بڑا فیصلہ وہ یہ کہ آپ دن دور نہیں ہیں جب کال ہو جائے گی اور اس کال کے اوپر یہ مجھے ہدایت دی گئی ہے ان سب حضرات کے سامنے دی گئی ہے کہ ہر شخص سے نکلنا ہے تمام لیڈرشپ نے نکلنا ہے اور پرام لیڈرشپ نے پوری تیاری آج سے شروع کر دینی ہے کال کوئی یہ بہانہ نہ دے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا چوتھی چیز پوری قوم کے لیے پیغام ہے کہ یہ جو بجٹ آیا ہے یہ امیروں کے لیے آیا ہے غریب کی کمر توڑ دی گئی ہے جس بجٹ میں بچے کے دودھ پینے کے اوپر ٹیکس لگا دیا جائے جس ملک کے پچوں میں فورٹی فور پرسنٹ سٹنٹنگ ہو اور اس کے باوجود جوت پہ ٹیکس لگا دیا جائے وہ عوامی بجٹ ہو ہی نہیں سکتا یہ جو بس صاحب اقتدار ہیں جو اس معیشت کی پلاننگ کر رہے ہیں ایس آئی ایف سی یہ صرف دنیا کے ایک اور ملک میں اگزز کرتی ہے اور اس ملک کا نام ہے میامیر میامار ماجی میں ہمارے عرف عام میں برما اور اس کے حالات دیکھ لیجے کیا ہوئے پاکستان جو ترقی میں ہمیشہ سب سے آگے ہوتا تھا اس خطے کی اب سب سے پیچھے رہ چکا ہے پھر آگے ایک چیز اور ہے کہ ابھی تو مہنگائی کے بارے میں فیصلے جو انہیں نے کہا ہے اس کے اثرات آنے نہیں شروع ہیں سخت فیصلے کی ضرورت ہے ملک مشکل حالات میں ہیں لیکن یہ فیصلے وہی حکومت کر سکتی ہے جس کے ساتھ عوام کھڑی ہو اور عوام ایک چیز دیکھتی اور مانگتی ہے کہ روشنی تو دکھاؤ یہ اندھیری رات کب ختم ہوگی یہ مانا کے مشکلات ہیں معیشت مشکل میں ہیں ملک مشکل میں ہیں لیکن امید تو بتاؤ کہ ایک سال دو سال تم تو آئے تھے کہ ہم یہ بارہ فیصل مہنگائی کو کم کر کے سنگل ڈیجٹ میں لائیں گے تم نے چالیس فیصل پہنچا دی اور آج بھی جو تم نے اقزامات کی ہیں اگلے سال یہ ملک اور مقروض ہوگا اور اگلے سال اس سے بھی سخت بجٹ ہوگا عوام کو کہا کہ یہ پیغام دے دو اس سے کہ یہ عوام کے مسائل کے لیے عمران خان کھڑا ہوا ہے عمران خان نے تو یہ نہیں کہا کہ میرے کمرے میں ایسی لگا دو زرداری وارڈ کی طرح زرداری وارڈ بنا دو پورا ایک اینکسی بنا دو جیل میں جس میں نواز شریف اور مریم رہے تھے یا زرداری رہتے تھے جائے دیکھیں چکی میں رکھا وہ ہے چکی میں رکھا وہ ہے عمران خان نے کوئی بہانہ کر کے ہسپتال جانے کی بھی نہیں کوشش کی کبھی عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ میرے پلیٹ لیٹ کم کروا کے مجھے بھی باہر بھیتو عمران خان اپنی قوم کے لیے کھڑا ہے اور عمران خان وہ یہ یقین ہے کہ اس کی قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے بہت بہت شکریہ وہ چیز رہتو نہیں گئی شاہین صاحب ایک ایک میں کیا وہ آئی ایف پلان لے کی یا نہیں دیکھیں میں آج کا جواب آپ کو دے دیتا ہوں آئی ایم ایف جو ہے وہ لینڈر آف لاس ریزورٹ ہے آپ کرزہ اس وقت لیتے ہیں آئی ایم ایف سے جب کہیں اور سے کرزہ نہیں ملتا پروگرام یہ دینا ہے کہ یہ کرزے اتارے کیسے جائیں گے کتنے عرصے میں اتارے جائیں گے کرزہ دینے والا تو ہمیشہ سخت شرطیں رکھتا ہے کرزے لینے والی کو سوچنا چاہیے کہ یہ کرزہ میں برداشت بھی کر سکتا ہوں کی نہیں